جناب اس وکر یہ ابھی ہمارا اجلاس جو ہے یہ دو بجے شروع ہوا بارہ بجے پولیس کی ڈیوٹی یہاں پہ لگی جس شخص نے بارہ بجے ڈیوٹی پہ آنا تھا وہ دس بجے پولیس لائن میں تیار ہوا سو دس بجے سے جو ایک کانسٹیبل اس باہر گیٹ پہ دھوپ میں کھڑا ہے ہمارے کسی موزز رکن نے اس کو ایک پانی کا گلاس بھی پوچھا ہے میں سمیتا ہوں سیر کہ کسی پر تنقید کرنے سے پہلے ہمیں ضرور اپنے گریبان میں جان کر دیکھ لینے چاہیے کہ جو شخص ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے صبح بارہ بجے سے دوب میں باہر کھڑا ہے ہم ایک پانی کے گلاس کی بھی روا دار نہیں ہوتے اور پھر اس ائر کنڈیشنڈ کمرے میں بیٹھ کر ہم تنقید کرتے ہیں اس کی امانداری پر اور اس کی دیانتداری پر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی پر تنقید کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو دے کے آ رہے ہیں جناب سپیکر کرونا سے لڑنا پولیس کا کام ہے اس ملک میں کرونا آیا آج فرنٹ لائن پر ڈاکٹر سے پہلے اگر کوئی کرونا کو کمبیٹ کرتا ہے تو وہ پولیس والا کرتا ہے جس وقت جس وقت میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں جناب سپیکر ہمارے گیرہ افسران اور پولیس جوان کرونا کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں سات سو گیرہ جو ہیں وہ پوزیٹیو ہیں کسی لارڈ آڈر کی کتاب میں اٹھا کر دیکھیں کرونا سے لڑنا ہیلس دپارٹمنٹ کا کام ہے یا پولیس کا کام ہے لیکن نہیں جو آپ پولیس کو بیوٹی کہتے ہیں وہ دیتی ہے یہاں ہمارے ملک میں تو یہ میں بحثیت مجموعی تمام حکومتوں کی بات کرتا ہوں یا اگر دودھ میں کوئی پانی ملا رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ پولیس اللہ پکڑے یا روٹی مہنگی بکری ہوتی ہے پولیس اللہ پکڑے یہاں پر لاک ڈاؤن ہے تو اپنی ہماری جان کا سوال ہے اگر لاک ڈاؤن پر عمل درامن بین نہیں کرتا تو میری جان کو خطرہ ہے لیکن ڈیوٹی میں نے پولیس والے کی لگائی ہوئی کہ تو نے روکنا ہے کہ یہاں پہ لاک ڈاؤن کے اندر کوئی نہ جائے جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم پولیس سے کام کیا لے رہے ہیں جناب سپیکر نہ تو ہم ان کی تنخواہ کی بات کرتے ہیں یہاں جتنی بات ہوئی جی میں سمجھتا ہوں کہ افسران کو چھوڑ دیں شاہ صاحب بات کر کے چلیں گے کونسٹیبل کی تنخواہ کی بات کر کے چلے جاتے کونسٹیبل کی تنخواہ یہاں پچھلے چار دن سے پانچ دن سے بجٹ پر بات ہو رہی ہے یہاں پر تمام طبقات کے مطلق کہا گیا ہے کہ جی ان سے پوچھیں ان کے گھر کا بجٹ کیسے بنتا ہے کسی ایک ممبر نے یہ کہا ہے کہ پولیس کے سپائی کا گھر کا بجٹ کیسے بنتا ہے خدا کے لیے پھر یہاں پر کہا گیا جی معذب معاشروں میں جیلیں ختم ہو رہی ہیں بند کی جا رہی ہیں پہلے ہم معذب معاشرہ بنیں چور ختم ہوں گے جیلیں ختم ہو جائیں گی پہلے چوروں کو ختم کریں یہاں ناکردہ گناہ کی تنقید پولیس پہ آتی ہے